بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کیا کرتے ہیں جی آغاز فرنس آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے ان مسافروں کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے جو براستہ دوبائی سے یعنی کہ یوائی سے سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ بھئی میں نے اسی ٹوپک پر پچھلے دو ہفتے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی بھی بھائی جو براستہ دوبائی سے سعودی عربیہ جا رہا ہے اور اس نے اپنا جو چودہ دن کا قرنطینہ ہے وہ یوائی میں مکمل نہیں کیا ہوا ہے اور وہ کیا کرتا ہے چودہ دن سے پہلے ہی سعودی عربیہ چلا جاتا ہے تو بھئی اس کو سعودی عربیہ والے وہاں سے واپس بیج دیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کا بس کا ٹکٹ ہوگا وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا یعنی کہ زیادہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر پچھلے دنوں سعودی عربیہ جانے والے جو براستہ یوائی سے پاکستانی بھائی تھے اور دیگر مسافر تھے جو کافی زیادہ تعداد میں جنہوں نے ایک دو چار یا پانچ دن دوبائی میں گزارے تھے اور وہ بس کے ذریعے سے جب سعودی عربیہ جا رہے تھے تو بھئی انہوں نے وہ سعودی عربیہ سے ان سارے مسافروں کو واپس دوبائی میں بیج دیا اب اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ بھئی انہوں نے صرف اور صرف جو چروہ کرنٹینہ کیا تھا یوائی میں وہ دو دن کا کیا تھا یا پھر میکسیمم پانچ دن کا کیا تھا یعنی کہ اپنے چودہ دن کا جو قارنٹینہ تھا وہ مکمل نہیں تھا کیا اور وہ براستہ بس کے ذریعے سے سعودی عربیہ پہنچے تو بھئی انہوں نے بارڈر سے ان سب ہی مسافروں کو واپس بیج دیا تو بھئی اگر آپ بھی براستہ یوائی سے سعودی عربیہ جا رہی ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نے وہاں پر چودہ دن قارنٹینہ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ براستہ یوائی سے سعودی عربیہ جا سکتے ہیں بھئی کسی کی باتوں میں مت آئیں کہ بھئی ہم کیا کریں گے آپ کو دو دن رکھ کر آپ کو نکلوا دیں گے سعودی عربیہ والے پھر آپ پر مزید سختی بھی کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے آپ چودہ دن قارنٹینہ ہے وہ مکمل کریں پھر اس کے بعد آپ سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہو جائیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گہبان السلام علیکم